دگلو ناکے میں پیڑ پودوں کی عدم موجودگی سے زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں ماہر نباتات کا ماننا ہے کہ بینا پیڑ پودوں کے آکسیجن کی کمی اور زمین میں پانی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے گرمہ میں درخت انسانوں اور حیوانوں کو تھندک فراہم کرتے ہیں دھوپ کے وقت ہر شخص خود کے لیے اور اپنی گاریوں کی پارکنگ کے لیے درخت کے سائے تلاش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے حکومت کا محکم محولیات شجرکاری کے بلند بانگ دعوے کرتا ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے ناندر شہر کی بات کی جائے تو جس طرح یہاں ترقی کے معاملے میں انتظامیہ و حکومت کا دہرہ رویہ نظر آتا ہے وہیں شجرکاری اور درختوں کی نگہ داشت کے معاملے میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے نئے شہر کا دورہ کریں تو یہاں جا بجا درخت نظر آئیں گے نئے شہر کے سری نگر وی آئی پی روڈ آنن نگر اور گنش نگر علاقوں میں تو بے شمار گھنے درخت ہیں جو اس شدید گرمی کے موسم میں انسانوں اور جانوروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں وہیں دوسری طرف قدیم شہر کا جائزہ لیا جائے تو یہ علاقے کسی ریگستان کی ہولناکی پیش کرتے ہیں بلخصوص قدیم شہر کے مسلم اکثریتی بستیوں دیگرناکہ، قدیم گنج، ٹپو سلطان روڈ، منیارگلی، برقی چوک، کربلا، حتی اور قدوی نگر علاقے بینا درختوں کے بے رونق نظر آتے ہیں یہاں نہ راستوں کے کنارے ہی درخت ہیں نہ گھروں میں جیسے جیسے کچھے مکانوں کی جگہ پختہ مکانات بنتے جا رہے ہیں قدیم شہر کی بستیاں درختوں سے خالی ہو کر کنکریٹ کا جنگل بنتی جا رہی ہے قدیم شہر کے تقریباً تمام ہی علاقوں کی یہی قیفیت ہے چند برس قبل اگر قدیم پل پر کھڑے ہو کر دیگرناکہ کی بستیوں پر نظر ڈالی جاتی تو جنگل صاف نظر آتا تھا تقریباً ہر گھر میں درخت ہوتے تھے ان میں بادام کے درختوں کی بہتات تھی لیکن آج یہ علاقہ صرف کنکریٹ کا جنگل بن کر رہ گیا ہے اسلام نے جن نیک کاموں کو عصال سواب کا ذریعہ قرار دیا ہے ان میں شجرکاری بھی شامل ہے جو شخص درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے انسان و چریند پرند فائدے اٹھاتے ہیں تو ان کا سواب اس درخت لگانے والے شخص کو ملتا رہتا ہے اس سے پیڑ پودوں اور نباتات کی اہمیت کا بقوبی اندازہ ہوتا ہے پیڑ پودے اور نباتات انسانی و حیوانی زندگی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کررہ عرص پر زندگی کے لیے لازمی آکسیجن کی فراہمی دنیا کے جنگلات ہی کرتے ہیں درخت بارش کا سبب بنتے ہیں سیلاب توفان اور سنامی جیسی بھیانک اور تباہکن آفات کے مقابلے ڈھال کا بھی کام کرتے ہیں درختوں سے مٹی کی جھیج کم ہوتی ہے اور زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے پیڑ پودے اور نباتات کاربنڈائی اکسائٹ اور دھوپ کو جذب کر کے آلودگی کو ختم کرتے ہیں آج ہر شخص گلوبل وارمنگ کا رونا روتا ہے لیکن اسے کم کرنے کی تدبیر کسی کو نہیں سوچتی یہ درخت ہی ہیں جو گلوبل وارمنگ کو کم کرتے ہیں درختوں اور نباتات کے بے پناہ فائدے ہیں لیکن انسان درختوں کی افضائش وہ نشنما کو ایک فضول کام سمجھ کر اس سے غفلت برتتا ہے عام طور پر لوگوں کو موسم گرمہ میں ہی درختوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی انسان شجرکاری نہیں کرتا قدیم شہر میں راستوں کی تعمیر کے وقت فٹپات کے ساتھ درختوں کیلئے دائروی شکل میں بے شمار آلے تو بنا دیئے گئے لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان میں درخت لگائے گا کون اس سلسلے میں عوامی نمائندوں اور سیاسی لیڈران سے شکایت کرنا ہمیشہ کی طرح بے سود ہوگا اس کے لیے جتنا انتظامیہ ذمہ دار ہیں اتنا ہی عام شہری بھی ہیں یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ شجرکاری کو اپنا سماجی اخلاقی اور ماحولیاتی فریضہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں ہر گھر میں کم از کم ایک درخت تو ضرور ہونا چاہیے یہ درخت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کیلئے بھی فائدہ کا کام دیں گے نہ صرف انسانوں کے بلکہ جانوروں اور پرندوں کو بھی ان درختوں کے ذریعے غزہ اور آشیاں نہ مل جائے گا اسی طرح راستوں کے کناروں پر دستیاب جگہ پر بھی درخت لگائے جائیں ہر مالی کے مکان اور ہر دکان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر یا دکان کے سامنے درخت لگائیں اور تناور ہونے تک اس کی نگہ داج بھی کریں قدیم شہر کے عوامی نمائندوں سماجی کارکنان ماحول دوست و افراد اور عوام الناس بالخصوص نئی نسل کو چاہیے کہ وہ قدیم شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اس سلسلے میں خصوصی شجرکاری مہم بھی روبے عمل لائے جا سکتی ہیں جھار جو ہے آکسیڈن ہوا میں چھوڑتے ہیں اور اس لئے اور آکسیڈن کا لیول بڑھیں گا جھاروں کے اجیسے جو ہے وارٹر لیول بھی زمین کا بڑھتا ہے وارٹر اور انہوں وارٹر کو ایٹموسپیر تھنڈا رکھتے ہیں اور لوگوں کے لئے چھوڑ کا بھی زریعہ ہے روڑ کے دونوں سائیڈ میں اگر ہم جھار لگیں گے تو گھروں میں بھی جھار لگیں گے روڑ کے باہر بھی جھار لگیں گے جھار لگا کے اس کا حفاظت بھی کرنا ہے بازو میں جالی وہ لگا کے یہ جھار بڑھیں گے تو ہمیں جو ہے اپنا ٹیمپریچر بھی کم ہوں گا یہ جھاروں کے فائدے ہیں نگر پلی کا بھول ہے کہ جھارہ لگاو بلکے یہ ایریے میں دیگلورنکے کے لیکن جھارہ لگا ہے تو اس کے ٹیک سا لگتے ہیں اور دوسرے طرف ایریوں میں جھارہ بھوتے ہیں اپنے پاس ادھر کے ایریے میں جھارہ ہی نہیں ہے جھارہ کی سخت ضرورت ہیں نانجن شہر میں نئے شہر میں جیسا کہ آنن نگر بھاگے نگر وی آئی پی روڈ آجی کئی علاقوں میں مکھے راستوں پر جیسا گرین پلانٹس لگائے گئے ہیں اور گرین سٹی پرکل پورے شہر میں ربائے گیا ہے لیکن پرانے شہر خاص طور پر دیگلورنکا پریسر میں گرین سٹی پرکل کہیں بھی نہیں ربائے گیا یا لگایا گیا ہے عام طور پر دیکھا جائے تو مکھے راستے جیسا کہ دیگلورنکا چورستے سے لے کر مالٹیکڑی ریلوے سٹیشن تک اور برکر کامپلیکس سے ٹیپو سلطان روڈ تک کہیں پر بھی گرین سٹی پرکل پرکل کے تحت ایک بھی جھاڑ پرشاہ سن دوارا یہاں پر نہیں لگایا گیا ہے اور پرانے شہر میں مکھے راستوں پر جہاں ایک اور بڑھتے پولیشن سے یہاں پر گرین پلانٹس کا ہونا زیادہ ضروری ہے لیکن پرشاہ سن کی اداز شنطہ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک بھی پلانٹ یہاں پر اب تک نہیں لگایا گیا جبکہ یہاں پر پیورس کے روڈس بنائے گئے ہیں اور پلانٹس کے لیے یہاں پر پوری طرح جگہ چھوڑی گئی ہے لیکن ایک بھی یہاں پر پلانٹ نہیں لگایا گیا اسی طرح پر نئے شہر میں آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ بازبتہ پرشاہ سن کے اور سے ہر جگہ مکھے راستوں پر پلانٹس لگائے گئے ہیں تو میری پرشاہ سن سے یہ مانگ ہے کہ پرانے شہر کے دگرونہ کا علاقے میں آپ لوگ جل سے جل یہ گرین پلانٹ کا جو پروجیکٹ ہے آپ یہاں پر شروع کریں تاکہ یہاں کے عوام کو جنتہ کو اس کا فائدہ ہو اور صرف یہ پرانے شہر کی جنتہ کے لیے ہی نہیں پرانے شہر کی جنتہ میں باہر سے شہر سے مکھے راستوں سے جو لوگ آتے ہیں انہیں ایسا دیکھتا ہے کہ کون سے ویران ایریے میں ہم گزر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی رونک دکھائی نہیں دیتی ہے مکھے راستوں پر